موسیقی انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں سپریم کورٹ کا زفر مرزا کی کارکردگی پر اظہار ادم اتمنان زفر مرزا کس حد تک شفاف ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے مشیروں اور معاونین کی فوج سے کچھ نہیں ہونا ذرا سی مشکلات ہوئی ادھر کا مواد ادھر لگا دیا جاتا ہے وزیراعظم کی نیت پر شک نہیں کیا وہ دس بندے بھی کام کے لگا سکتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارک آدھی فلائٹ پر زفر مرزا کو نہیں بدل سکے معاملہ حکومت پر چھوڑ دیں سپریم کورٹ نے کرونا وائرس پر اقدامات کی حکومتی ریپورٹ طلب کر لی کابینہ غیر موسیت ہو گئی وزیراعظم الگ تھلگ بیٹھے ہیں سندھ میں آٹھ ارب کا راشن کہا تقسیم کیا گیا شواہد نہیں پیش کیے گئے حکومت کا یہ تک نہیں معلوم کراچی کے گیارہ یونین کانسلز میں کتنے افراد ہیں چیف جسٹس کے ریمارک جسٹس قاضی امین کہتے ہیں ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں پنجاب حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ سے اقدامات کی تفصیلات طلب سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کا بین السبائی سفری پابندی کا نوٹفکیشن موتل بین الازلائی سفر کے لیے کرونا سیٹیفکیٹ کی شرط بھی کل ادم قرار پنجاب حکومت یہ پابندی کیسے لگا سکتی ہے کس حکم پر یہ پابندی لگائی آرٹیکل پندرہ وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے چیف جسٹس کے ریمارک پاک پتن کی سبزی منڈی میں آنے والے محنت کش افراد اور خریداروں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے آٹو سینٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا منڈی کے مختلف مقامات پر جراسیم کچھ سپریے کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پیر توصیف رمضان کی رپورٹ سبزی منڈی میں آنے والے سینگڑوں محنت کش افراد کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے جراسیم کچھ سپریے کے بعد مارکٹ کمیٹی کی جانب سے آٹو سینٹائزر گیٹ نصب کروایا گیا جس سے گزرنے والے جراسیم سے محفوظ رہ سکیں گے چیئرمن مارکٹ کمیٹی پیر اسلم ریشک کا کہنا ہے کہ گیٹ کی تنصیب پر آڑتی اور محنت کش افراد بھی خوش نظر آئے مارکٹ کمیٹی کے عملے نے بہت اچھا انتظامہ کیے ہوئے اور ہم عوام کو بھی چاہیے اس کے ساتھ سامن کیا جائے منڈی میں آنے والے افراد سینٹائزر گیٹ سے گزرنے کے ساتھ اگر احتیاطی تدابیر اپنائے تو کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں گے کیامرہ ٹیم کے ساتھ جام شورو کے مختلف مقامات پر کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں جس کے بائیس میند کش افراد شدید پریشان ہیں کوٹری سائیڈ ایریا میں قائم نگینہ ٹیکسٹائل ملز کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملی چار ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ورکر سراپا احتجاج بن گئے مل کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی لاکڑا پاور ہاؤس جین کو فور کے ملازمین بھی تنخواہ کی ادم ادائیگی پر پریشان ہیں رحیمیار خان میں احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کو شفاف طریقے سے خواتین تک پہنچانے کے لیے زلہ بھر میں ستارہ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں مستحقین میں امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہیں سینٹرز کے ڈپٹی کمیشنر رحیمیار خان علی شہزاد کر رہے ہیں اسی بارے میں مزید بتائیں گے عزیر الحق چودری آجی بلکل وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے معاشی معاونت کے لیے وزیراعظم احساس پروگرام کے فیز ون میں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریجسٹرز خواتین کو امدادی رقم فرام کی جاری ہے جس کے لیے زلہ کے تحصیل ساتکاباد میں چھے رہیمیار خان میں پانچ اور تحصیل خان پور لیاقت پور میں بلتلطریب تین تین کیش کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں جہاں سے یہ خواتین چار کی بجائے بارہ ہزار امدادی رقم حاصل کریں گی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ تمام تحصیلوں کے اسیسٹنٹ کمیشنر کو واضح ہدایت کی جاری ہے کہ وہ کرونا وائرس سے پھیلاو کو روکنے کے لیے امدادی رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کے درمیان مناسب فاصلے کو یقینی بنائے جبکہ کیش سنٹر میں داخل ہونے سے قبل خواتین کے ہاتھ کو جرسیم کش سابن سے دلوائے جاتے ہیں زیلمہر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک لاکھ ستاون ہزار خواتین ریجسٹرڈ ہیں جبکہ لاکڈاؤن کے دوران حکومت کے احساس کفالت پروگرام میں نئے ریجسٹرڈ ہونے والے افراد کو اگلے مراحل میں امدادی رقم تقسیم کی جائیں گی حارون آباد میں معروف روحانی سکولر محقق اور ماہر عملیات و فلکیات کے حافظ عمران حمید اشرفی نے پیش گوئی کی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند چوبیس اپریل بروز جمعت المبارک نظر آنے کی توقع ہے اس کے تحت یکم رمضان المبارک مور کا پچیس اپریل بروز ہفتے کو ہوگا انہوں نے قبل عظیم بھی چاند کی رویت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جو درست ثابت ہوئی تھی فوٹ آباس میں کسانوں نے گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا طوفان اور زالہ باریز جیسے دیگر امتحانہ سے گزرنے کے بعد کسانوں کو فصلوں میں خسارے کا خچا بھی ہے مزید جانتے ہیں حسن فرید جویا سے ہاں جی بلکل جو پنجاب کی دھرتی ہے وہ سونا اگلنے کے لیے بلکل تیار ہے گندم کی کٹائی پہلے مراحل میں داخل ہو چکی ہے جو کسانوں نے چھ منت محنت کی ہے اس کا پھل لینے کا وقت آ چکا ہے ایک طرف تو کسان بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کافی پریشان ہیں وہ کسانوں کی کیا پریشانی ہیں ہم آپ کو کسانوں کی زبانی سناتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پہلے تو ریٹس جتھے گندم کے وہ پندرہ سو 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 رویہ تھا لیکن جو ہی ہماری گندم کی کٹائی میں کمل ہوئی ہے ابھی ریٹس جو ہیں وہ گلہ منڈی میں بارہ سے تیرہ سو روپیہ ہو چکا ہے گورنمنٹ ابھی تک پرچیز نہیں کر رہی تو اس حوالے سے یہی میں تو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ زلہ بندی ختم کر دے گورنمنٹ زلہ بندی ختم کر دیتی ہے تو ریٹس جو ہے پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے اور اس سے آٹے کی قلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی باقی علاقوں میں جو ہو رہی ہے باقی کسانوں کے یہ سال بار کی جو محنت ہے اس کا یہ صلح ابھی ملے گا لیکن اس کا اچھا ریٹس ملے گا تو یہ کسان خوش حال ہوگا ورنہ یہ مجبوری کے مارے ایسے ہی رہے گا اس کا کوئی مہربانی کر کے آپ علا حکام سے اگزارش ہے کہ اس کا کوئی حل کریں تاکہ یہ اپنی محنت کا پا سکے جی بالکل کسان کا کہنا ہے کہ جو ہم نے چھے منت محنت کی ہے اس کا پھال ہمیں اس وقت ہی مل سکتا ہے جب ہماری گندم کو اچھے ریٹس پر ہم سے خریدا جائے اور ہماری یہ احلہ ایوانوں تاکہ یہ پیغام ہے جو ہماری سنائی کی جائے رہیمیار خان میں نوے سال قدیمی ہیڈ دے گی ٹوٹ پھوٹ کا شکار محکمہ انہار کے افسران کی چشم پوشی کے خلاف علاقہ مکین سرا پہتجاج بن گئے جن کا کہنا ہے کہ ہیڈ دے گی سیکشن کو جلد از جل مرمت کروایا جائے تاکہ کوئی نا خوشکوار واقعہ پیش نہ ہو ایس ایس پی تھٹھا نے ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ احساس کفالت پروگرام کے سینٹر کا معاینہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا سینٹر پر مستعی خواتین میں فی کس بارہ ہزار روپے اندادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں